اگر آپ جانتے ہیں تو یہ ٹائم سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپنا پروسس سٹارٹ کریں کیونکہ ونٹر سمیسٹر کے جو ایمیشنز ہوتے ہیں وہ نورملی فیبری یا مارچ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں جیسے آئلز اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن وغیرہ تو یہ بیسٹ ٹائم اپنا پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آئلز کے بارے میں ٹپس دے دیں آئلز کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے کیا آئلز کے بغیر ایڈمیشن مل جاتا ہے اور ہم نے کس طرح سے آئلز کیا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سپیسفکلی آئلز کے بارے میں تمام وہ سوالات جو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھے ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح سے آئلز کیا بہت سے آئلز کے بارے میں ٹپس دیں آئلز ہم جا رہے ہیں آج کی ویڈیو شوٹ کرنے آئلز کے حوالے سے وہ اچھا سپورٹ دھونڈ رہے ہیں اور جیسے ہی ملتا ہے جہاں پر شور سرابہ تھوڑا کم ہو تو وہاں پر پھر ہم اپنا کیمرا سیٹ اپ کر کے تھوڑی سی آئلز کی ویڈیو بنائیں گے so stay tuned موسیقی 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 تو پہلا کوششن یہ ہے کہ آئلز کرنا ضروری ہے یا نہیں کیا آئلز کے بغیر ہم جرمنی آسکتے ہیں تو ہاں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آئلز کے بغیر ایڈمیشن دیتی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے تو میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں پچھلی ویڈیوز میں میں نے یہ کہا ہے کہ آپ آئلز کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب آئلز کرنا مشکل ہے یا آسان ہے ٹھیک ہے یہ پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے پہ کہ اس کا ایڈیوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے نورملی آئلز کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ سمپل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیش کتنی بہتر ہے مطلب کیا آپ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو یا نہیں اگر آپ باہر جاؤ گے کیونکہ یہاں پہ اردو تو کوئی بولے گا نہیں انگلیش بولیں گے یا جرمن بولیں گے تو جب آپ کا کورس انگلیش میں ہے تو آپ کے وہ یہ دیکھیں گے کیا آپ پڑھ سکتے ہو انگلیش کیا سن سکتے ہو لسننگ آپ کی اچھی ہے کیا آپ بات کر سکتے ہو انگلیش میں یا نہیں سمپل سا ٹیسٹ ٹیسٹ میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے اچھا اب آئلز کتنے طرح کے ہوتے ہیں آئلز دینے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کمپیوٹر بیس دے سکتے ہو یا تو آپ پیپر بیس دے سکتے ہو میں نے آئلز کمپیوٹر بیس دیا تھا تو میں کمپیوٹر بیسٹ نولیش شیئر کروں گا آپ سے اور میرا دوست ہے عبداللہ تو اس نے کیونکہ پیپر بیس دیا تھا تو وہ آپ کو پیپر بیس کے بارے میں تمام چیزیں بتا دے گا یہ کہ منیمم آئلز کے کتنے بینڈ چاہیے ہوتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے یہ ہر یونیورسٹی پر دیپینڈ کرتا ہے ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائیٹیڈیا ہے لیکن اگر منیمم آپ سکس پوائنٹ فائیو بینڈ لیا تو تو موسٹ لی تقیبن نائنٹی فائیو پرسنٹ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہیں منیمم کرائیٹیڈیا سکس پوائنٹ فائیو ہوتا ہے میں نے آئلز دیا تھا کمپیوٹر بیسٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بیچلرز کو کیے وے سال ڈیڈ سال ہو گیا تھا اور ہماری عادت اپنی ہوتی نہیں ہے لکھنے کی تو میری ایک تو ہینڈ رائٹنگ ہے بھی بہت گندی تو مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بندہ جو پڑ رہا ہے اس کو کچھ سمجھ میں بھی آنا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے یا نہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے لکھا کیا ہے اور وہ میرے ویسے ہی مارکس کاٹ لے تو مجھے اس چیز سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ کیونکہ کمپیوٹر میں آپ کو پھر رائٹنگ کی ٹنشن نہیں ہوتی اور سیکنڈ لی ہے کہ ہم کامی کمپیوٹر پر کرتے تھے رائٹنگ کا کوئی اتنا کونسپٹ تھا ہی نہیں اتنا لمبا لکھا ہی نہیں ہے ملیاں دکھ جاتی ہیں تو اس لئے میں نے کمپیوٹر بیس سنا تھا کیونکہ مجھے یہ کنمیننٹ لگتا تھا اچھا اب آئلز ہوتا کیا ہے مطلب آئلز کے کتنے موڈیولز ہیں اور ہم ہر موڈیولز پر بات کر لیں گے کہ بھائی دیکھو آپ کو ویڈیوز تو یوٹیوب پہ بہت مل جائیں گی جو کہ بہت پروفیشنلی آپ کو بتا دیں گی اس سے بہت اچھی ویڈیوز مل جائیں گی لیکن ہم صرف اپنا ایکسپیڈینس شیئر کر رہے ہیں میں اور عبداللہ کہ بھائی کیونکہ نورمل ایک بندہ وہ کس طرح سے پاس کر سکتا ہے یا کن چیزوں کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہے سمپلی آئلز کے چار موڈیولز ہیں سپیکنگ ہے ریڈنگ ہے لسننگ ہے اور رائٹنگ ہے ٹھیک ہے میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کر لیتا ہوں تو جب میں آئلز دینے گیا سب سے پہلے میری ہوتی سپیکنگ سپیکنگ میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک روم میں بلائے جائے گا وہاں پر کوئی بھی ایک 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 زیمینر ہوگا وہ آپ ایک اکراؤس دے ٹیبلز آپ بیٹھے ہوگے اب وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کچھ جنرل کوشنز جنرل کوشنز مطلب like how are you پیننٹس کے بارے میں پوچھ لیں گے فیملی کے بارے میں پوچھ لیں گے نورملی کیا کرتے ہو کیا پڑھ رہے ہو یا جاپ کر رہے ہو تو کیا جاپ کر رہے ہو یہ نورمل کمیونکیشن ہو جائے گی یہ فرس پارٹ ہے سپیکنگ کا ٹھیک ہے اس میں یہ وہ پس یہ جج کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت بات کر پا رہا ہے بندہ یا نہیں یہ آپ ایزی لی جواب دے دو گے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا تھوڑا سا کانفیڈنس دو تین چیزیں ہیں اس کو اپنے خیال رکھنا کانفیڈنس کو اگلا بندہ کوئی آؤٹ آف دا پارک جا کے کوئی چیز نہیں پوچھ لے گا مطلب کوئی وارٹر کا فارمولا نہیں پوچھ لے گا یا کوئی اورگینک کیمیسٹری نہیں پوچھ لے گا اس نے سمپل چیزیں یہی پوچھنی ہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو نورمل ہی زندگی میں گھر میں کون ہے مہین بھائیوں کے بارے میں پوچھ لے گا نورمل باتیں ہوں گی پھر دوسرا پارٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا اس کارڈ پر کوئی بھی ٹاپک لکھا ہوگا اور آپ کو ایک منٹ دیں گے ایک منٹ آپ نے اس ٹاپک پر سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو منٹ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے اچھا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے کوئی شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے کیا تھا کہ میں نے نا سپیکنگ کرنے سے پہلے ہی گھر میں کچھ سینریوز تیار کر کے اس کے اچھے سنٹینسز ایک قسم سے رٹ لیے تھے ایک سینریو میں نے یہ تیار کیا تھا یا ایک ٹاپک یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان ان فرگیٹبل مومنٹ یا ان فرگیٹبل ڈے کوئی اس طرح کی چیز تو اس پہ میں نے نا ایک تھوڑا سا اچھا سا ایسے لکھ کر کے اچھے ورڈنگز کے ساتھ کوئی نا اچھی ورڈنگز کے ساتھ میں نے چیزیں ایک قسم کی یاد کر لی تھی ان کے بھائی اس طرح سے میں نے فلو میں بولنا ہے کیونکہ جب ہم اس وقت سوچ کر کے بول رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا رکھتے بھی ہیں تھوڑا سا حقلاتے بھی ہیں تو یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے تو اب میں نے وہ ان فرگیٹبل ڈے پہ کیا کیا تھا میں نے اچھے سینٹینسز بنا لیے ٹھیک ہے اب اس سینریو کو میں بہت سی جگہ یوز کر سکتا ہوں فر ایزمپل اب میموریل ڈے پہ کچھ آ جائے وہ میں یوز کروں گا کوئی ان فرگیٹبل ڈے پہ آ جائے وہ یوز کر لوں گا اب بیس ڈے آف مای لائف آ جائے گا وہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گا کہ بھائی بس یہی ہے ہر جگہ میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے اب پھر میرا آئلز میں انہوں نے کیا پوچھ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کوئی ایسا مومنٹ بتاؤ جس دن تم بہت زیادہ ہسے تھے مطلب بہت زیادہ خوش تھے ٹھیک ہے اب یہ سوال وہ ان فرگیٹبل مومنٹ سے ریلیٹی ڈی ہے تو میں نے کہا کیا ہے میں نے جو اپنا ایسی تیار کیا ہوا تھا وہ میں نے سارا یہی پہ کوپی کیا بولنے میں اور تھوڑا بہت اس کو چینج کر کے ٹویک کر کے بول دیا اب میری وکیب دری بہت اچھی تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں نے پہلے سی میرے مائنڈ میں تھی کہ میں نے یہ یہ بولنا اور میرے ذرا کنیکٹنگ ورڈز اچھے تھے سنٹینزز کو آپ سے میں نے کنیکٹ اچھا کیا تو خیر تھوڑی کئی نہ کئی کمی آبویسلی رہی ہوگی میرے سپیکنگ میں سیوین آئے تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ لسننگ سیکنڈ پھر لسننگ ٹھیک ہے اب لسننگ میں یہ ہے کمپیٹر بیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا لسننگ میں سب سے مزید کی بات یہ ہے یہ نا سیکوینشل ہوتا ہے ایم سی کیوز ہوتا ہے تو وہ بولیں گے اور آپ نے سن کر کے اس کا آنسر ٹک کرتے رہنا ہے یا لکھتے رہنا ہے اگر کوئی ورڈ ہے تو لیکن وہ سیکوینشل ہوتا ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے جو بولنا ہے اب یہ پہلے ایم سی کیوز کا آنسر اس نے بولنا ہے تو آپ کو پتا ہے تو آپ اس طرح سیکوینشلی اس کو فل کرتے رہو گے یہ میرے لیے سب سے آسان تھا اس کی پریکٹس آپ کرو گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا میں ایک آن لائن ویب سیٹ کا لنک دے دوں گا وہاں جا کر کے آئلز کے لسننگ کی بہت زیادہ ایم سی کیوز موجود ہیں آپ نے جتنا زیادہ سنو گے اور جتنا زیادہ فل کرو گے اتنا زیادہ آپ اچھ ہو گے تو میرے لسننگ میں ایٹ پوائنٹ فائیو تھے ہاں اور ایک چیز ہے کہ لسننگ میں فوکس نہیں کھونا کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایم سی کیوز مس کر دو لیکن آپ اگلے ایک دو پڑھ کے رکھنا کہ مینڈ میں ہونا کیا ہے اگر اس چیز کا جواب آگیا کہ یہ اگلا والا ہے میں ایک مس کر چکا ہوں تو یہ نہ ہو کہ ایک مس ہو جائے تو آپ پورے ساری مس کر دو آگے اس چیز کا خیال رکھنا اور ٹائم منیجمنٹ کو دیکھنے ٹائم منیجمنٹ بہتر ہے اچھا اب ریڈنگ کے بات آگئی ریڈنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس پیسجز ہوتے ہیں وہ ریڈ کرنے اور اس کے آنسرز آپ نے لکھتے رہنے ہیں ریڈنگ کی تھوڑی سی تیاری آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ ہم عمومن ریڈ کرتے نہیں ہیں اور ریڈنگ اور رائٹنگ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو میند کرنی پڑتی ہے اچھا ریڈنگ میں نے کس طرح سے کی تھی کہ پیسجز آپ کو مل جائیں گی وہ ہی آپ نے پڑھ کر کہ اس کے آنسرز اچھا لسننگ اور ریڈنگ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی تیاری آپ آن لائن کر سکتے ہو ویب سائٹ سے کیونکہ آپ کو پیسجز ملے گا اور اس کے آنسرز ویب سائٹ کو پتا ہوں گے آپ دکھو گے تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا اب سپیکنگ اور رائٹنگ جو ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ آن لائن نہیں کر سکتے ہو آپ کس کو سناو گے اور کون آپ کو ججز کرے گا میں نے کیا تھا میں نے کیا تھا میں نے انسیچٹوٹ جائن کیا تھا Arizona اس لئے ہیں کہ میں کسی چاجے جا کے بات کروں تھے کوئی پاکہ کسی خ reiter قلقل میری اچھی نہیں ہے کیونکہ prior face بھی ایسے وغیرہ ہمیشہ سے رائٹنگ میں میں اچھا نہیں تھا تو رائٹنگ میں خیر ہوتے دو چیزیں پہلے آپ کو ایک چارٹ ملے گا اس چارٹ کی آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے ڈیڑھ سو لائنز کی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوگا جو کہ ڈھائی سو لائنز کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے چارٹ اور اب لکھنے میں کچھ چیز نہیں ہے کنیکٹنگ ورڈیوز کرنے اپنے فریزز کو آپس میں کس طرح کنیک کرنا ہے وہ کیا بھی اچھی کرنی ہے اور ایک آئیڈیا اچھے سے لکھنا ہے مطلب ایکسٹر اس کو لمبا نہیں کرنا بس آپ نے اس کو کنسائسلی اپنا آئیڈیا سارا پٹ کر دینا یہ کہ this is all about IELTS آپ نے confidence رکھنا اگر آپ اچھے سے preparation کرو گے اور آپ وہاں جا کر کے مطلب confidently speaking میں اگر بات کرو گے تو آپ کا speaking اچھا ہو جائے گا اور listening reading writing میں آپ کو time management کرنا ہے اور vocabulary اچھی یاد کر لینا اور ایک ورڈ کو بار بار ایک ایک لفظ کو بار بار نہیں لکھنا مطلب اگر آپ نے کہیں پہ ایک sentence میں word use کر لیا good ٹھیک ہے تو اب یہ نہیں کہ اگلے sentence میں پھر آپ good ہی لکھو اب good کا کوئی synonym use کر لو ٹھیک ہے تو تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس کے پاس vocabulary زیادہ ہے ایک لفظ کو یہ کافی طریقے سے لکھ سکتا ہے that's all about IELTS کو مشکل چیز نہیں ہے آپ دو گیا یار کچھ نہیں کچھ نہیں 6.5 تو آئی جائیں گے ہے توڑی سی محنت کر لینا ٹھیک ہے اچھا میرے پاس یہی تھا ہے شیئر کرنے کے لیے عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ نے کیوں کوئی institute join نہیں کیا اور اس نے کیوں paper based کو prefer کیا عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہیں پہ نکل گیا ہے پارک میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اس کو اتنے پسند آ رہے تھے گورے گورے بچے لال لال گالوں والے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا ہے گہیں پہ آگے نکل گیا ہے اب میں پارک میں گھوم رہا ہوں عبداللہ کو ڈھونڈتے ہوئے عبداللہ وہ رہے جناب وہ پہنچے میں سر پانچ منٹ دے دیں آپ چھوٹے بچے کو چھوڑ دیں چلے جناب جیسے کہ ابھی حسیب بھائی نے آپ سے بات کی ہوگی تو میں میں نے آئیلز دیا تھا پیپر بیسٹ لیکن اس سے بہلے میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ آئیلز دینے کے لیے آپ کو دو انسٹیٹیوٹ سے ریجسٹر کروانا سکتے ہیں پہلا ایک بریٹش کاؤنسل ہے اور دوسرا اے ایو ہے میں پرفر کرتا ہوں کہ آپ اے ایو سے کروائیں کیونکہ اس کا جو فارمیٹ ہے وہ آسان ہے اور ایک فارمی آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے ریجسٹرشن کے لیے بریٹش کاؤنسل کا تھوڑا سا میں نے دیا تھا آئیلز پیپر بیسٹ اور پیپر بیسٹ دینے کی وجہ میری آسان تھی کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس سے رائٹنگ سے پہلے رف دراف لکھنے کی بہت عادت ہے تو مجھے پہلے پیپر بھرنے بڑھتے تھے رف دراف سے کہ یہ ہے اور پھر اس کے بار پر میں نیا لکھتا تھا تو اس لیے رائٹنگ پیپر بیسٹ دینے کا سب ایک وجہ میرے پر یہ تھی جب میں نے آئیلز دیا تھا کم سے کم دیر سال پہلے اراؤنڈ پر ایلز دینے کا سب ایک جوڑ ٹائپر تو یہی ہے میں اتنی جوڑ وغیدہ اس طرح کی نہیں تھی کہ میں ٹائپنگ یا کوڈنگ زیادہ کروں تو کی بورڈ پہ اتنا ہاتھ ساف نہیں تھا اس لیے میں نے کمپیٹر بھی اس لینا پریفر کیا تھا اور میرا بھی اسی طرح سے سٹارٹ ہوا تھا کہ سپیکنگ جو ہے وہ آپ کا ایک دن یا دو دن یا ایک ہفتے بھی پہلے ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہو کہ بھی آپ کسی کے سامنے کم سے کب بولنا نہیں ہے تو سپیکنگ میرا بھی اسی طرح سے تھا کہ آپ کو پہلے وہ فیملی کا پہلے میں پوچھتے ہیں آپ سے مجھ سے اس طرح سے سوال ہوئے تھے اس کے علاوہ پھر مجھے ایک پیپر میں لکھے دی دیا تھا انہوں نے مائی فیوریٹ گیم اور وات دو یو تنگ آب ای گیمنگ اس طرح سے میرا ٹاپک تھا اس پر میں نے دو سے تین منٹ بہت تھا تو میں یہ آپ پریفر کروں گا میرا یہ سٹریٹیجی تھی کہ جب تک وہ خود نہ روکے آگے سے بندہ جو آپ کا انویجلیٹر ہے تو جب تک آپ رکیں نہیں انگلیش میں کم سے کم اور کنیکٹنگ ورڈز کنجنکشن اس طرح کی جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یوز کریں اور وکیبلیری ریپیٹ نہ کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے سپیکنگ میں اور پھر وہ آپ سے تھرڈ پارٹ میں سوال جواب پوچھتے ہیں ایلز میں میرے ہیں سیون سیون، اوورال سیون تھے لیکن سپیکنگ میں سف سے کم تھے میرے وہ کیونکہ میں اٹک گیا تھا میں نے فلڈز کیا تھے جو ہم لوگ ہمیشہ یوز کرتے ہیں جب انگلش بول رہے ہوتے ہیں آ، ای، او، ای، اس طرح سے تو دیکھو اس کیسے اس کے لئے ایلز میں سف سے کم سپیکنگ میں تھے اس کے بعد پھر ایک دن بعد ہی میرا رائٹنگ، لسننگ اور ریڈنگ تھا لسننگ میں بلکل سیم سینریو ہوتا ہے آپ کو ہیڈ فونز دے دیا جاتے ہیں آپ کو چیک دیم فرس کے بھئی کہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے آپ کو ہیڈ فونز بھی کروا سکتے ہو آپ اور آپ کو اسیسیریز لجانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پینسل وغیرہ اور یہ سرچین پیپر بیس میکنگ کے وہ آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ لسننگ شروع ہوتا ہے لسننگ میں بلکل سیکوینشل چلتا ہے ایسا آپ کو حسیب نے بتایا ہوگا تو سیکوینشل چلتا ہے اگر کچھ مس ہو جائے تو اس کو فل کرنے کی یا اس کو سوچنے کی کوشش نہیں کریں یہ سب سے زیادہ بہتر ٹپ ہے آپ کے لئے لسننگ پہ کیونکہ اگر آپ اس کو فل کرنے جائیں گے تو آگے کے مس ہو جائیں گے اور پھر زیادہ مارکس ہو سکتے ہیں کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی لسننگ کے بعد یہ ہے کہ آپ ریڈنگ ہوتا ہے آپ کا ریڈنگ میں تین پیسیجز ملتے ہیں مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں نیوز پیپر وغیرہ کا آرٹیکل وغیرہ ہوتا ہے سوالات ہوتے ہیں بہت کل کمپوزیشن جو آپ لوگوں نے انگلیش کے پیپروں ہم نے دیا تھا انگلیش ہماری بھی اس میں ہی تھی کہ جو مطلب اسکول کولجید اور یونیورسٹی ہم نے پریزنٹیشن میں بولی تھی باقی میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ سے نہیں پڑا تو میں نے یوٹیوب سے کافی چینل ہیں اور وہ بہت اچھی آپ کو سکھا دیتے ہیں ٹپس پرو ٹپس پروائیڈ کرتے ہیں تو بس اسی میں تھا اور رائٹنگ اگر میں آپ کو تعجنے ہو رائٹنگ سسے مشکل ہوتا ہے لیکن سفردہ مارکس بھی میرے رائٹنگ میں تھے پتہ نہیں کیسے چاہید وہ بلائنڈ فول پینابا ہوگا لیکن اس کا اسیشو یہ ہے کہ رائٹنگ میں میں جب بھی اپنے گھر میں آپ کو تعجنے ہو گھر میں پریکٹس کی اور چیک کروایا تو 5 out of 20 6 out of 20 سے زیادہ نہیں آئے لیکن پتہ نہیں اس وقت 8 کیسے آگئے وہ مجھے بھی کوئی بھی سمجھ بھی نہیں آیا تو یہی ہے رائٹنگ میں آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے میرے بھی ایک پکچر دیا تھا انہوں نے پارک کی پہلا پارٹ اس کا یہ ہوتا ہے دوسرا ایسے آتا ہے which is argument type that you have to provide the positive side of that and then you have to provide the negative side of that argument and then you have to conclude ایلز کی پرپیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایلز کی پرپیشن جو ہے وہ میں نے خود ہی کی ہے میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کیا تھا حسیب کی طرح حسیب کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے بہت فورس کیا تھا اسے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ اس کو اس کو اچھا کرنا تھا تو بالکل آپ کریں تو میں نے نہیں کیا تھا میں نے یوٹیوب سے چینل سے پڑھتا اور وہ میں نے اس لئے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ سمجھنا تھوڑی سستی سمجھ لیں تھوڑی کنجوسی بھول لیں اس چیز کو میرا موڈ نہیں تھا کہ بھئی میں آپ آئیلز پر بھی انسٹیٹیوٹ پر بھی پیسے کارج کروں اور وہ بھی انگلیش پر ہے انگلیش ہم بچپن سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا بس آپ وہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں جو ٹپس ہوتی ہیں ان کو فالو کریں اور سپیکنگ کے لیے بھی جیسے ہوتی ہیں ٹپس بھائی آپ شیشے میں دیکھیں اپنے آپ سے بات کریں اگر وہ نہیں ہو پارا آپ سے تو ٹوٹی پوٹی سائی دو سمجھاک ہی اڑائیں گے زیادہ سائدہ 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 کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے انگلیش بھولیں تھوڑی بہت ہو جاتا ہے اس سے میں مسلہ نہیں ہے بس جو بیس جو پہلی پرو ٹپ آپ کو میں دینا چاہوں گا پرو ٹپ کیا میرا خود اتنے مارس اچھے نہیں ہے ایک ٹپ میں جو آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بس آپ کونفیڈنٹ رہیں اور اس کے لاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ آپ سے زیادہ گھبرائے لوگ آپ کو اور شکلیں دیکھ جاتی ہیں انسیڈیوٹ میں پریشان ہوئے ہیں میری باری میں تو ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا تھا کہ لیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھنا رف ورک میں اس میں ہی ٹک کرنے ہوتے ہیں میکنس میں ڈیوٹ میں پیپر بیسٹ میں اور اے اڈ میں آپ کو ایک ایم سیڈیوٹ بھی جاتی ہے فور وچ دیتو آپ کو آپ کو ایک ایسرا ٹین مینٹس جس تو فل دیا آؤ آپ کو شیئر دائیٹ پوائنٹس آئے ڈیوٹ میں اور وہ لڑکہ وہ کرنا بھول گیا تھا تو وہ تو بچارہ بیلکو رونہ شروع ہو گیا تھا کہ میرے پیسے چلے گا تو انہوں نے اس کو میکسیمم دو سے تین میرد دیئے تھے کہ جتنا بھڑ سکتے ہو آپ بھڑ لو 40 کوئیسٹنز میں سے اس نے بچے تیسی آر ٹیم کیے تھے اور یہ تو آپ سے زیادہ پریشر میں آپ سے زیادہ ٹینشن میں آپ کو لوگ دکھ جائیں گے بس آپ کو اپنا کول مینٹین کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے